حضرات آپ سنے جا رہے ہیں سورة البلد نوے نمبر کی یہ سورة مکی ہے اس میں بیس آیتیں اور ایک رکو ہے پہلی آیت میں ہی لفظہ البلد آیا ہے یہی سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے اس کا زمانہ رزول جیسا کہ آپ نے سمات سرمائے کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مکی ہے تو لیجے سمات سرمائیے سورة البلد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم و علیہ لا اقسم بهذا البلد وَأَن تَحِلُّم بهذا البلد میں اس شہر یعنی مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ اور والد یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا اَيَحْسَبُ أَن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدَ کیا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قطعاً قابو نہ پا سکے گا يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا لَلُّبَدًا اَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدَ وہ کہتا ہے میں نے دھیروں مار اُڑا دیا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور دو ہونٹ بھی نہیں دیے اور اسے دو راہیں دکھلا دی فَلَقْتَحَ مَلْعَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَهُ مگر اس نے دشوار گھاٹی سے گزرنے کی حمت نہ کی اور میرے حبیب آپ کیا جانے کی وہ دشوار گھاٹی کیا ہے فَكُّ رَقَبَهُ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَهُ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَهُ وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھوڑانا یا فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا کسی قرابتدار یتیم کو اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَهُ یا کسی خاقصار مسکین کو ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْ بِالصَبْرِ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ پھر اس کے ساتھ یہ کی وہ ان لوگوں میں سے ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وسیعت کی اُولَائِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ یہی لوگ دائیں جانب والے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةِ اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں جانب والے ہیں ان کے لئے ہر طرف سے بند آگ ہے عَلَيْهِ مُؤْصَدَةِ